بخشی شکل ایک سب تھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرح السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان رکسانہ باروی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلام سائیدی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرض الرحمد چشتی طارہ اور سمائل میڈیا کے جانب سے احتمام کیا گیا ہے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن ناظرین حدیث نبی ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد پرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوں گے جن کا اخلاق اچھا ہوگا سبحان اللہ بشک اور میرے سامنے میرے نزدیک سب سے میرے نزدیک میرے سامنے سب سے زیادہ جن کو میں ناپسند کرتا ہوں گا وہ کون لوگ ہوں گے جن کا جن کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا جو غرور تکبر کرتے ہوں گے ناظرین ہمارے اندر غرور اور تکبر کہاں سے آئے گا کیوں آئے گا ہم غرور اور تکبر کیوں کریں گے غرور تکبر کر کے کرنا ہی کیا ہے آخر جانا تو اس مٹی میں ہی ہے ملنا تو ہم نے اس مٹی میں ہی ہے تو ہم غرور اور تکبر کیوں کریں ہم اپنا اخلاق اچھا کریں سچا مسلمان جو سچا مسلمان ہوگا اس کی پہچان اچھا اخلاق ہوگا بے شک اچھے اخلاق سے ہی سچا مسلمان پہچانا جائے گا تو ہم اپنا اچھا اخلاق سچے اخلاق سے ایک سچا امتی بھی ضابط ہوگا ہمیں اپنا اچھا اخلاق کرنا ہے کوئی غرور کوئی تکبر اپنے اندر پیدا نہیں کرنا ہم نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے کیونکہ بروز قیامت ہم نے اپنے محبوب کے پاس ہی رہنا ہے اور ہم یہ چاہیں گے یہ ہر امت ہی چاہے گا کہ میرا محبوب مجھ سے محبت کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کا اور میرا محبوب آپ سے محبت کرے تو اپنا اخلاق اچھا کرے اپنے اندر سے یہ غرور اور تکبر نکال دیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام عارضو رحمت میں بہت ہی خوبصورت آوازوں کے حامل سناخان تشریف لاتے ہیں اور آج بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں تو آئیے ہم اپنے مہمونوں سے ملواتے ہیں اور ان کا تعارف کرواتے ہیں قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے زرہ زرہ درود پڑتا ہے بے شک قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے زرہ زرہ درود پڑتا ہے میرے آقا کی ذات پسائیں میرا اللہ درود پڑتا ہے بے شک سبحانہ اور آج کا پروگرام جیسا کہ ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم سناخان مصطفیٰ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں پروگرام میں آج بھی ہمارے ساتھ ایک عظیم گلدستہ ہمارے ساتھ شامل ہے درود و اسلام کے نظرانے پیش کریں گے اور ہمیں آقا علیہ السلام کی نات سے مصوب کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کے دربار تک لے چلیں گے جی جی بے شک تو آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز عمر بلال مدنی صاحب مہارے ساتھ موجود ہیں فیصلہ واسے ہی اور عمر سجاد مدنی صاحب اور حافظ بشارت علی نقشبندی صاحب آپ بھی موجود ہیں اور بعد میں ہمیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے تارک عزیز ملکی صاحب تو سب سے پہلے عمر بلال کی طرف میں آتا ہوں عمر بلال مدنی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیع اکلام پیش شہر مدینہ میں نوم بڑا سونا لگتا وسدائیں ولید تھے یارو دو جگتا شہر مدینہ میں نوم بڑا سونا لگتا اور شہر بوٹا کمل صاحب پہلے شہر میں بہت ہی خوبصورت اشار لکھتے ہیں ہر ویلے وردائے میوت نور دا میوت نور دا نور دیاں لاتا ہمارے روزاتِ حضورت روزاتِ حضورت روزاتِ حضورت روزاتِ حضورت تک تک رب دی سو مدینہ دل نئی جے رجیدہ وسدائیں ولید جتے یارو دو جگتا شہر مدینہ میں نوم جنتہ دے ونگو تھے گلیاں نے سونیاں گلیاں نے سونیاں جتے لائیاں اکادھی نے تلیاں نے سونیاں تلیاں نے سونیاں ہر کوئی چم نینو جاوے یارو بھجے دا وسدائیں ولید جتے یارو دو جگتا شہر مدینہ میں نوم اور بہت ہی خوبصورہ شیر توجہ و سیزا اسمات فرمائیے گا پڑتا درود بھوٹا کمل سرکار تے کمل سرکار تے عرشی تے فرشی جو اوندے در بھارتے اوندے در بھارتے آمینہ دلال ویکھو سارے آنوں کا جدہ دا وسدائیں ولید جتے یارو دو جگتا شہر مدینہ میں نوم بڑا سونا لگتا بڑا سونا لگتا وسدائیں ولید جتے یارو دو جگتا شہر مدینہ میں نوم اور میری حاضر کا آخر شیر اے ہو گل کردہ جو بھی اوتھوں ہوں کے اندائیں اوتھوں ہوں کے اندائیں اپنے پرائے آنکھاں سارے گل نال لوندائیں گل نال لوندائیں کرمتے ویکھو کینا میرے سونے رب دا وسدائیں ولید جتے یارو دو جگتا شہر مدینہ میں نوم ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ عمر بلال مدنی صاحب بڑا پیارا قلام پشور ہمارے تھے کہ شہر مدینہ میں بڑا سونا لگتا شہر مدینہ میں بڑا سونا لگتا بڑا چنگا لگتا بہت زیادہ سونا لگتا وسدائیں جتے سونا کیوں لگتا اگلی لائن کے اندے کہ وسدائیں جتے والی دو جگتا سبحاناللہ سبحاناللہ اس شہر میں بڑا چنگا لگتا اور اس شہر دیاں کیا باتانے نور دی بھی گال ہوئی کیونکہ بارشتہ اتھے بھی اندھی ہے تو بارش جدو مدینہ شریف دے بچ ہوئے تو پھر ایک اپنا ایک بے شک بے شک اپنی خوبصورتی ہے اپنی اک بہار ہے اور درود پاک دی گل کتی ہے انہا نے بھوٹا کامل صاحب دلکیا اکلام درود پاک دی فضیلت ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہو نماز پڑھتے ہو زکاة ادا کرتے ہو کوئی عمل کرتے ہو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے لیکن درود پاک درود پاک درود پاک کیسی عوادت ہے جو ہر حال میں جس گھڑی بھی آپ پڑھیں گے وہ قبول ہی قبول ہے دے شکسو ہاں روزہ ماشر ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں اور اکل صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے اس کو میرے پیارے امتی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو اکل صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے فرشتو ٹھہرو فرشتے رکھ جائیں گے کہیں گے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے جو عمال جب تلے ہیں میزان پر تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ بہت کم ہیں اور گناہ اس کے بہت زیادہ ہیں اکل صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت گناہگار بندہ ہے اور بدیوں سے بھرا ہوا ہے جے جے تو اکل صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس کے عمال کو دوبارہ تولا جائے گا اکل صلی اللہ علیہ وسلم جب تولا جائے گا اس کے جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ اوپر آ جائے گا بہت تو فر وحی ہوگی تو اکل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبہ مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے سوہان اللہ رکھنے کی دیری ہوگی آقا علیہ السلام اس پلڑے میں جب وہ پرچی رکھیں گے تو فوراں ہی جو پلڑا نیکیوں والا وہ اوپر آ جائے گا نیچے چلا جائے گا وزنی ہو جائے گا اور جو اوپر آ جائے گا تو کیونکہ فرشتے جو ہیں جو سنتے ہیں وہ لکھتے ہیں بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ فرشتے جو دیکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں جو ہم کام کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں آخر کار وہ اس پرچی میں ہے کہ آج وہ آقا علیہ السلام نے اپنے جبہ مبارک سے نکالی پلڑے میں رکھی وہ پلڑا بزنی ہو گیا نیکیوں والا تو اس پرچی پہ کیا لکھا ہوا ہے تو ناظرین اس پرچی پہ جو آقا علیہ السلام پہ درود پاک اس آدمی نے پڑا اور سنتی نے پڑا وہ درود پاک والی پرچی ہے سہان اللہ اب یہ دیکھیں کہ فرشتوں نے کیوں نہیں لکھا فرشتے ہم جو بولتے ہیں وہ لکھتے ہیں جو بے شک تو آقا علیہ السلام ہمارے دلوں کو بھی جانتے ہیں بے شک ہمارے دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتے ہیں وہ اس آدمی نے دل میں آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑا سبحان اللہ جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہوگی تو ہمیں چاہیے آقا علیہ السلام پر درود پاک کے نظرانے ہر گھڑی پیش کریں ہر لمحہ پیش کریں ہر سانس کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود پاک کے نظرانے پیش کرتے رہیں جی ناظرین آگے میں بڑھتا ہوں عمر سجاد مدنی صاحب کی طرف اور ایک اور کلام شامل کرتے ہیں جی عمر سجاد صاحب بسم اللہ الرحمن کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیا ضرورت ہے کہ میں چاند کا جلبا دیکھوں کیا ضرورت ہے کہ میں چاند کا جلبا دیکھوں کہ ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہیں ظلف ہٹانے والے یوں ہی تیبہ سے میں نکلوں تو کہے یہ آقا لوٹے آؤ لوٹے آؤ اے میرے شہر سے جانے والے ان میں زہرہ بھی ہے دل بھی ہے حسنین بھی ہے ان میں زہرہ بھی ہے دل بھی ہے حسنین بھی ہے کتنے اتھر ہے محمد کے گھرانے والے زہرے مدفر بھی تری دید سے پایا ہے سکون تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے دل میں تو زگتا کوئی خوف نہیں ہے حاکم دل میں تو زگتا کوئی خوف نہیں ہے حاکم کہ آگئے مجھ کو جہنم سے بچانے والے کیسے سمجھیں گے تری شان زمانے والے ماشاء اللہ سبحان اللہ کیسے سمجھیں گے تری شان زمانے والے بے شک کیسے سمجھیں گے اس میں بڑا بڑا نقطہ ہے کیسے سمجھیں گے تری شان زمانے والے کیونکہ جنہوں نے سمجھ لیا ان کا بیڑا پار ہو جائے گا بے شک سبحان اللہ اور شاید لکھتا ہے یہ آرزو نہیں یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو بس پڑھ کر نبی کی نات لحد میں اتار دو سبحان اللہ بے شک تو جو میرے آقا سے محبت فرماتا ہے تو وہ قبر میں جانے سے پہلے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کے دعائیں نہیں چاہیے جب آپ مجھے دفنانے لگو لحد میں اتارنے لگو تو درود پاک کا نظرانہ آقا علیہ السلام کی نات پڑھتے ہوئے مجھے دفنا دینا تو میرا بڑا پار ہو جائے گا بے شک سبحان اللہ بے شک یقین پختہ ایمان پختہ جس کا یقین پختہ ہے ایمان پختہ ہے وہ آقا علیہ السلام کے اس طرح قریب ہوگا تو جو میرے آقا کے قریب ہوگا وہ جنت میں انشاءاللہ اس کا ٹھیکانہ ہوگا جنت اس کا مقدر بنے گا اور ہم جنت کے لئے ہی دن رات جو محنت کرتے ہیں اپنا رزق حلال جو کماتے ہیں تو وہ سارا نظام جو بھی ہے وہ ہمیں جنت پانے کے لئے کیونکہ ہم ایک مسافر ہیں جو بندہ بھی دنیا میں آیا اس کو جانا ہے یہ ایک عارضی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں اللہ کی قسم یہ ایک عارضی زندگی ہے یہ دنیا کا عیش و عرام جو ہم ہمارے لئے ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے اچھی کوٹھی ہو کار ہو بنگلا ہو کہ ہماری دنیا میں واہ واہ ہو جائے جدر جائیں کہتے ہیں کہ وہ دیکھو جا رہا ہے کیا بات ہے اس کے پاس سارا کچھ ہے اگر اس کے پاس سارا کچھ ہے بھیروں دولت ہے کار کھانے ہیں فیکٹریوں ہیں اس کے کسی کام کے نہیں ہیں بے شک اگر اس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو وہ کسی کام کے نہیں ہے اگر عشق آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے تو پھر آپ کے پاس پھر آپ کو دولت کی ضرورت نہیں ہے بے شک پھر بندہ دولت کی طرف دیان نہیں دیتا آقا علیہ السلام نے اپنی سادہ زندگی گزاری ہمیں صرف یہی بتانے کے لیے کہ اگر آپ پہ کوئی مسئبت آ جائے اگر آپ پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو وہ سمجھ لیں سمجھ لیں کہ آپ پہ وہ کوئی قیامت نہیں ہے آپ پہ کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہو دے شک کیونکہ جو مشکل وقت میں سبر کرتا ہے وہی بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے دے شک کیونکہ پھر ہی بندہ معافی مانگتا ہے معافی کا طلبگار ہوتا ہے جب بندے پر مسئبت آتی ہے سجدہ انسان تب بھی کرتا ہے انسان سجدہ کرتا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن جو سجدہ وہ کرتا ہے نا جب کہلیں کہ دنیا اس کو کچھ بولتی ہے یا کہتی ہے کہ آپ تو یار آپ تو اس طرح ہو آپ تو بہت گناہ گار ہو آپ تو بہت گناہ گار ہو لیکن وہ ڈر کر وہ اس سے نہیں ڈرتا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے گڑ گڑا کے فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ یہ بندہ مجھے اس طرح کہہ رہا ہے میں تو تیری عبادت کرتا ہوں تو اس سے پیار کرتا ہوں تو جس سے میرے اللہ پیار کرتا ہے پھر اس کی آخرت میں اس کی جو وہ دنیا میں نہیں ہے وہ آخرت میں اسے انعام ملے گا آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور کلام شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں حافظ بشارت علی نقشبندی صاحب اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جی تارک عزیز لکی صاحب نے سیلز مینجر ہیں یہ سٹیٹ لائف کے اور بڑی محبت فرماتے ہیں بڑا پیار فرماتے ہیں آپ کو سلامت رکھے کچھ رکھے عباد رکھے اشک تیرا انا اگر میرا مسیحہ ہوتا اشک تیرا انا اشک تیرا انا اگر میرا مسیحہ ہوتا تمہیں بھی گمراہ ہی کے ویرانوں میں خویا ہوتا میں بھی گمراہ ہی کے ویرانوں میں خویا ہوتا اور تیری نسے بید میں سوارا میرا میرا ایندہ زی خیار یا 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 زی زی غیار میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا 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 نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا ہوتا راہ کے دن کے چھنتی تی کاش یہ آنکھ تیری راہ دن کے چھنتی اور دل تیرے شہر کی کی گلیوں میں سلگتا ہوتا ہوتا دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا 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 ہی آپ لے بہت شہر کہ کوئے سکار میں ہوتا کہیں ہی مسروف توار کوئے سیکار میں ہوگا کہیں ہی مسروف توار دل اگر سینے میں ہوتا تو دڑکتا ہوتا اگر سینے میں ہوتا تو دڑکتا ہوتا عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحہ ہوتا تو میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز بیان تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز بیان میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا اور حافظ بشارت علی نقشبندی صاحب ماشاءاللہ بڑا خوب پڑا اور اس کلام کو آپ نے خوب نبھایا بھی اور آپ کے نام کے ساتھ حافظ بھی ہے آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور بشارت ان کے نام کے ساتھ بشارت ہے اور ان کے نام کے ساتھ علی بھی ہے تو حافظ قرآن نے ان کو بشارت یہ ملی ہے ان کے نام کے وسیلہ سے کہ ان کو بشارت یہ ملی ہے کہ یہ آقا علیہ السلام اور علی المرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرانے سے محبت جو ہے ان کی وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان کی جو حاضری ہے وہ قبول ہے اللہ پاک آپ کو مزید اس طرح سے نوازے ناظرین آگے بڑھتے ہیں تارک عزیز لکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کس نے پکارا محمد محمد یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا صویر صویر یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا صویر 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 خودا کی قسم ان کو موجود پایا جو سر کو جکایا صویر صویر خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی وہ محبوب آیا صویر 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 نبیوں نے بڑا آج پایا صویر 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 مبارک ہو اے آم نابی کہ تُم نے بڑا آج پایا صویر صویر یہ کس نے بکارا محمد محمد بڑا لطف آیا صویر صویر خیال محمد میں نیدہ گئی جب قرار آگیا بے قراری کو میرے خیال محمد میں نیدہ گئی جب قرار آگیا بے قراری کو میرے کیے سبز گمبد کے میں نے نظارے کیے سبز گمبد کے میں نے نظارے یہ دل جگمگایا صویر 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 کیے سبز گمبد کے میں نے نظارے کیے سبز گمبد کے میں نے نظارے یہ دل جگمگایا صویر 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 یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا صویر 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 گلوں میں لطافت کلی میں نزاکت بہار آگئی جب وہ تشریف لائے بہار آگئی جب وہ تشریف لائے سرا پائے رحمت وہ جانے بہارا سرا پائے رحمت وہ جانے بہارا زمانے پہ چھایا صویر 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 سبحان اللہ زمین کو چوم نے جنت کی خوشبو بار بار آئی بہار آئی محمد مصطفی آئے بہاروں پر بہار آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کمال کر دیا سچ میں کمال کر دیا میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئیں کلم ٹوٹ گئے سیدی یا رسول اللہ تیرے اعصاب کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوئے اور جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آرزوِ رحمت اور اس میں ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم سنا خان مصطفیہ موجود ہیں اور چلتے ہیں ایک بریک کی طرف جی ناظرین ابھی ہم لیں گے چھوٹا سا بریک انشاءاللہ ہم پھر سے حاضر ہوں گے اپنے پروگرام آرزوِ رحمت کے ساتھ ملک